موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باقبر سبیرہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفا کے ساتھ ستی کیسے ہیں جی آپ لوگ ٹھک ٹھاکے میں اپنے جذبات کا اظہار ہاتھوں کے ذریعے کر رہا تھا میں اس میں انرجی ڈال رہا تھا کہتے ہیں کہ سب کا آغاز اگر انرجی کے ساتھ ہو اور خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ پکڑتا ہے خربوزے نے کوئی رنگ نہیں پکڑا ہے کیونکہ آج خربوزے کا رنگ سیاہ ہے محاورہ ہے محاورہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس نے کس کو کیا کہا تو جناب اب سردی جو ہے وہ جیسے جیسے جینوری کے دن آگے بڑھے ہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ سردی ہم بلاکھر تھوڑی بہت محسوس کر رہے ہیں محسوس کرنے لگے ہیں اور اس میں احتیاط بھی ضروری کرنی ہے لیکن ہم جہاں رہ رہے ہیں کراچی شہر میں وہاں اتنی سردی نہیں ہے جتنی کڑاکے کی سردی پڑھ رہی ہے پنجاب بھر میں اور کے پی میں اور جو ہمارے بالا ایراغ صدر مجھے ایک بات بتائیں ہمارے لیویل سے یہ سردی کڑاکے کی ہیں جو کراچی میں پڑھ رہی ہے تو ہاں تو کڑاکے سے کڑاکے سے آپ نے اپنے گرم کپڑے نکالے ویسے نہیں نکالے یہ گرم کپڑے ہی تو ہے اس کے علاوہ وہ لانگ کوٹس اور اچٹرہ اچٹرہ جو آپ گرمیوں میں پہن کے آتی تھیں یہ گرمی میں پہن کے مطلب یہ جو گرمی تھی میرے کپڑوں کے بارے میں مجھے اتنا نہیں معلوم کہ میں کب کیا پہن کے آتی تھی وہ کہتے ہیں کہ کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا لیکن ہاں کیونکہ نوٹس تو لوگ کرتے ہیں نا ہم کھاتے بھی من بھاتا ہیں اور پہنتے بھی من بھاتا ہیں یہ چیز میرے عزیز یہ چیز ہونی چاہیے تو چلیں آج کیا ہے خاص خاص بتائیں آج خاص بہت کچھ ہے آج ہمارے شوز میں شوز کہہ رہی ہوں ہمارے شو میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے جو کہ آپ کی صحت سے ریلیٹڈ بھی انفرمیشن بھی ہے بہت ساری انفرمیشن ہے اور اب تو بھئی اے آئی کا زمانہ ہے اور ٹکنالوجی کا زمانہ ہے تو ان چیزوں کے بارے میں جتنی اب انڈیس ہوگی جتنی معلومات ہوگی اتنا نہیں فائدہ ہمارا بھی ہوگا کیونکہ ہم جب آپ کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب کچھ ہے جی لیکن پہلے ہی ٹاپ سٹوریز بارش برف باری یخبستہ ہواوں کا بسیرہ ملک کو جاڑے نے جکڑ لیا شرید سردی کے دیرے رواہ ہفتے سردی کی شدت میں مزید اضافے کنکان کراچی والے بھی تیاری کر لیں تھنڈ اور بڑھے گی موسمی فلو کے کیسز میں اضافے کا خدشہ ایڈوائزری جاری قومی ادارے صحت کی مطالقہ اداروں کو الیرٹ رہنے اور امراض کی رکھام کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت عام انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے ملک میں انتخابی گہمہ گہمی اروج پر نہیں سیاسی جماعتوں میں رابطے جاری پیپس پارٹی وفاق اور ملوچستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے سرفراز بکٹی کا دعوی اور طلبہ کو گھر بیٹھے میاری اور جدید تعلیم فراہم کرنے کا میشن ہائیبرڈ سکولنگ سسٹم وقت کی ضرورت اور طلبہ کے لیے فائدے مند ہے تو ہر موسم اور ہر بیدر کی اپنی اپنی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور ظاہر اس کے ساتھ کھانے پینے کی آپ کا جو ہے آدات آدات آدوار چینج ہوجاتے ہیں آپ کی لائیکنگ چینج ہوجاتے ہیں سردی میں ایک چیز بڑی بری ہوتی ہے شواب وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نین تو بڑی اچھی آتی ہے لیکن اس کے بعد سب اٹھنے کا دل نہیں کرتا آپ یقین کیجئے صدف آئی کن ٹوٹلی ریلیٹ ٹو یو کیونکہ صبح میں اٹھنا بلخصوص ان دو تین ایام سے وہ ایک بڑا مشکل فریضہ ہوا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ شدید سردی کا آئی ڈون نو کہ میرے خیال میں ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شدید سردی کا مطلب ہمارے حساب سے سردی کا اور اس میں صبح نہ اٹھ پانے کا ایک بڑا گہرا تعلیل ہے اور اتنی اچھی نید آ رہی ہوتی ہے نید آپ کی گہری ہوتی ہے آپ کی باڈی وارم ہوئی بھی ہوتی ہے جب آپ سوچنے میں باہر نکلنا ہے بلانکٹ سے تو پھر تھنڈ لگے گی اور پتہ نہیں اس ٹائم کی جو تھنڈ ہوتی ہے وہ آپ کو لگتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی ٹیمپریچر جی اکارڈنگ تو دو ویدر اس وقت نہیں ہوتا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ سوچیں جن علاقوں میں بارش ہو رہی ہو جہاں پہ برفباری ہو رہی ہو ہماری برفباری بھی ہو رہی ہے سدف کے سیاہ لباس پر یہ برفباری زیادہ واضح ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہی یہ کہاں گئی اچھا ایک دفعہ اسلام آباد میں جی وہ کیا گرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں اولے ہمارے قسمت میں اولے ہی ہوتے ہیں اولے میں نے بقاعدہ ایک باسکٹ میں جمع کی یہ تھے مارے کسی کو میں ایسی حرکتیں نہیں کرتی جو آپ کرتے ہیں بھئی ہمارے قسمت میں اولے ہی پڑھتے ہیں ہم برفباری ایکسپیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں جو روئی کے کالے ہوتے ہیں اور پڑھ جاتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ ہوتے تو میں مار بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھا آپ پہ تو وہ کہتے ہیں کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے تو بات یہ ہے کہ سندھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں جو دھوند ہے اس کی وجہ سے چکر یہ ہے کہ جو سائیبرین ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور نا جانے کیا کیا ہو رہا ہے تو پارہ جو ہے اور آل گر چکا ہے سندھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دھوند کی وجہ سے پروازوں کے شیڈیول بھی ابھی تک متاثر ہے اور گزشتہ روز بھی مزید پندرہ سے زائد فلائٹس منسوخ ہوئی ہیں اچھا آج سب سے کھم درجہ ہے ہرارت پاکستان کی بات بتا دے تو منفی گیارہ ریکارڈ کیا گیا اور میں نے کتنا دیسی انداز میں ریکارڈ کیا گیا تو ریکارڈ کیا گیا اور یہ جناب اس کردو میں تھا اچھا گلگت کالا میں منفی پانچ چترال میں منفی تین کوئٹا میں پارہ منفی دو تک رہی یعنی کہ وہ پہلے جو صفر تھا یا پوزیٹیف جس طرح سے آپ بات کریتی ہیں چلنے کا وہ اب نیگٹیف میں جا رہا ہے مائنس میں جا رہا ہے سوچیں ابھی تو ہم آرے ہیں ڈیجٹ زرہ سا سنگر ڈیجٹ میں آ جائے تو پتہ نہیں کراچی والے کیا کریں آیا ہے بسے کراچی میں میرے خال میں نو آٹھ تک آیا ہے یہ تو ایسی صورت ہے اچھا ایک چیز بڑے انٹرسٹنگ میں پڑھ رہی تھی بہت رپورٹس آ رہی کیونکہ ظاہر ہے آج کل محولیاتی تبدیل اس پر دو ہزار تیئیس جو سال گزرا ہے وہ گرم ترین سال گزرا ہے تو امیجن کریں ہم اس سردی کو سردی کہہ رہے ہیں جب اس کا پورا سروے نکلے گا سٹیٹسٹکس نکلیں گے یا جو بھی ڈیٹا نکلے گا وہ کیا بتائے گا کہ ٹوئنی ٹوئنی تھری زیادہ گرم سال تھا نہیں نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار تیس تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا ہر سال نئے سال جو آئے گا وہ ریکارڈ توڑتا رہے گا یعنی کہ اس سال گرمی بھی شدید ہو ہم دو ہزار تیس کے کتنا قریب آ گئے ایک زمانہ تھا جب ہمیں لگتا تھا بتا ہے نہیں بہت ہی فیوچر کی بات ہو رہی ہے دو ہزار تیس بس ایسے ہی ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں ایک خبر جو ہے وہ اس موسم سے جڑی اور موسم کے خطرات سے جڑی جس پہ ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر ہم آپ کو احتیاط کی تدبیر بھی بتاتے ہیں خطرناک حد تک شدید سرد موسم ہوا اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں دو آسادزہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں مردان اور ڈی آئی خان میں یہ آسادزہ دورانی ڈیوٹی جا بھاک ہوئے اچھا پشاور میں بھی ہم بات کریں کہ چالی سال بعد شدید سردی کی لہر جاری ہے اور چالی سال بعد اندازہ کیجئے اور وہاں پر سردی اور دھند کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ مفتوش ہو کر رہ گئے میں اب یقین کیجئے یہ ایک بڑا اتنا افسوسنا کی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک تو سردی شدید ہو ہاتھ پاؤں آپ کے کام نہ کر رہے ہیں لٹرلی ایٹ ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر آپ کے جیکٹ کی زیبہ آپ سے بند نہیں ہوتی یا ہاتھ آپ کے کام نہیں کرتا پہلے ہاتھوں کو بھی ایک کیو کرنا نم نس ہو جاتی ہے تو سوچئے پشاور میں چالیس سال کا جہاں ریکارڈ ہے تو وہاں پر کیا سورت ہے چالیس سال کا ریکارڈ پودھنا سخت سردی سے ہے یہ کہ بچے اور شہری مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور پھر یہ بھی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سردی کی جدت میں تاہم اب کم ہی ہاتھی جاری ہے ایک چیز اور یہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو اس موسم کے ساتھ لوگ بیمار تو ہوتے ہیں موسمی فلو بھی کافی بڑھا ہے اس سے خبردار بھی کر دیا ہے ملک بھر میں جی بیماریاں تیزی سے بھیل رہی ہیں جو قومی ادارہ سہت ہے اس نے کہا ہے کہ ان کیسز میں اضافے کے نظر ایڈوائزری جاری کی جاری ہے جس کے تحت ملک بھر میں جو اس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کو امراض کی روکتہ تھام کے لیے اقدامات اور متحرک یعنی کہ بھئی الٹ ہو جائیں ایکٹیو ہو جائیں لوگوں کو ایویرنس دیں بتائیں کیا کرنا ہے اور این ایچ اے حکام کا کہنا ہے کہ موسمی فلو وائرس کھلی فضا میں کھانسنے اور چھیکنے سے پھیلتا ہے تو ایک چیز بہت چھوٹی سی عادت ہے کہ جب بھی آپ چھیک ہیں آپ ایسے ہاتھ کر لیں اپنا چھیک روکنے کی بلکل کوشش نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے چھیک جب بھی آئے اپنا ہاتھ چہرے پہ رکھ رہے کھانسی آئے تو ایسے کر لیں کسی کو ابلی وائرس اس کی طرف ٹرانسفر نہ کریں اور ایک اور چیز یہ ہے کہ احتیاط یہ بھی کریں کہ اب تو کوئی پیڈیمک ایڈیمک اس طرح سے نہیں چل رہا پاکستان میں خاص طور پر اگر کوویڈ کی بات کریں ایک ویریانٹ آئے لیکن پھر بھی میں ہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے موسم کی شدت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے بھی ماسک کے جو سرجیکل ہے پہن لیا گرے تو بہتر ہوتا ہے اچھا یہ جو صورتحال ہے این ایچی کے ایڈوائزری اس پر جہانگیر اسلام ہمیں مزید بتا رہے ہیں جہانگیر ہمیں ذرا بتائیے گا اس موسمی فلو ہے اس کے حوالے سے کیا ایڈوائزری ہے کیا بتایا گیا ہے جی قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری اپنے زیلی اداروں کو جاری کر دیا ہے اس ایڈوائزری کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ فلو جو ہے وہ قابل احلاج ہے لیکن جو معاشرے میں جو ہم رہتے ہیں ہمیں تھوڑی سی احتیاط اور طریقہ کار بھی بتا دیئے کہ اگر ہم جو ہے اگر چیک آ جائے یا تو کانسی آ جائے تو اس وقت اگر ہم کلی فضا میں اگر ہم جو ہے کانسیں یا چیکیں تو وہ وائرس پر انوائرمنٹ میں جو پڑوس میں یا ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان تک وہ منتقل ہو سکتا ہے یا تو پھر ہم موں پہ اگر آتھ رکھ کے کسی بناسب طریقے سے اگر ہم چیکیں یا اس طرح کونی رکھ کے چیکیں یہ بھی طریقہ بتایا گیا ہے تو ہم نے پھر فوراں بعد جو ہے آتھ بھی دونا اصاف کرنا ہے کیونکہ کیونکہ ہم جب موں پہ آتھ رکھ کے کانستے ہیں یا چیکتے ہیں تو اس آتھ سے ہم کسی سے مصافہ کرتے ہیں آتھ ملاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں یا گلاس کو ٹچ کر لیتے ہیں یا جس پیپر کو ٹچ کر لیتے ہیں تو یہ وائرس ان تک منتقل ہو جاتا ہے اور کسی نارمل بندہ جس کو یہ بیماری نہیں ہے چیک کی یا فلو کی تو وہ پھر اس چیز میں وہ مقتلہ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اس چیکنے کے بعد یا کانسنے کے بعد اس آتھ کو بھی دوبارہ دونا چاہیے تاکہ یہ وائرس دوسرے دوست بھائی یا گھر میں ہیں تو بچوں تک یہ منتقل نہ ہو اس ایڈوائزری جو زیلی ادارے ہیں کوئی ادارے صحت کے ان تک جو ہی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ قابل علاج مرض ہے ناقابل علاج نہیں ہے لیکن اگر ہم شعور پیدا کر کے احتیاطی تبدعبیر استعمال کریں تو یہ امارے لئے اچھا ہے جی بلکل ٹھیک ہے جانگی تینکیو سو مچ اور ایڈوائزری ظاہر ہے یہ باتیں ہیں جو ہمیں پتا تو ہوتی ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں اکثر بیشتر ہم سم ٹائمز آپ کو یہ تو بتا رہا ہوتے ہیں جی پاسچر اپنا اچھا رکھنا چاہیے سٹریٹ بیٹھنا چاہیے لیکن ہم خود اکثر یہ باتیں بھول جاتے ہیں تو یہ ریمائنڈ ایک دوسرے کو کروانا بھول جاتے ہیں دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے پورے ملک میں پولیو کیمپین اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بھی یہ انصداد پولیو مہم جاری جس طرح سے میں نے تذکرہ کیا کہ آٹھ جنوری سے یہ شروع ہوئی تو پورے ملک میں یہ سلسلہ چل رہا ہے سخت سردی کے عالم میں یہ پولیو ورکرز پہنچیں گے آپ کے پاس آپ کے خیر خیر یہ موسم میں یہ پولیو ورکرز سلام ہیں ان کو سلیوٹ ہے ان کو کہ یہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے موسم کی بھی پربانی کر رہے لیکن کچھ لوگ ہماری ہیں ابھی بھی ایسے ہیں جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں پولیو کے قطرے پلوانے اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بہت ساری چیزیں انہوں نے سوچی رکھی ہوتی ہیں لیکن یہ اویرنیس بہت ضروری ہے یہ آپ کے بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے تو جب یہ لوگ ایسے ہی محنت کر کے اور اتنی مشکت کر کے آپ کے پاس آنا ہے تو آپ بھی تھوڑا ان چیزوں پر غور کریں تھوڑا چیزوں کو سمجھیں تاکہ آپ کے اویرنیس ہو اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹیز سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پولیو کی مہم کا اور اس حوالے سے اویرنیس کرنے کا دنیا سے ختم ہو گیا ہے لیکن اب دو ملک ہیں جہاں پر ابھی رہ گیا ہے افغانستان اور پاکستان نائجیریا تیسرا ہوتا تھا ہمارے ساتھ لیکن وہاں پر بھی ختم ہو گیا ہے افغانستان میں تو پھر it makes sense کہ وہاں جو حالات رہے ہیں جس طرح سے ہمارے ملک میں الحمدللہ ایسے حالات نہیں رہے لیکن لوگ اگر تھوڑا سا شعور حاصل کر لیں تو بہت کچھ بہتر ہو بچا جا سکتے ہیں اچھا جی یہ تو ہم نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا آپ ذات ہیں پنجاب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ موسم سرما کی تاتیلات ختم ہو چکی ہیں اور وہاں پر جو سکولز ہیں یہ بچوں کے لیے اب نجانے اچھی خبر ہوگی بھئی اچھی خبر نہیں ہے ابھی تو سردی کا آواز ہوا ہے سردی اپنے پیک پر ہے اور ایسے میں سکول کھل گیا ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے ہمارے بچپن سے یہی ہوتا آ رہا ہے ہاں اس وقت بھی کتنا برا فیل ہوتا تھا کہ اصل فیس تو اب آئے اچھا کراچی میں بھی مثال لے لیں کہ بچوں کو جو چھٹیاں ہوئیں وہ دسمبر کے آخری ہفتے ہوئیں لگی لپٹی وہی جو کلیریکل وہ ساری چیز ہیں جن کو قدیم زمانے سے چلا رہے ہیں جن کو نہ گلوبل وارمنگ کا پتا ہے نہ غالباً کلائمٹ چینج کا پتا ہے نہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویدر پیٹرنز کیسے جا رہے ہیں اب سردی کراچی میں ابھی شروع ہوئی ہے اور چھٹیاں کب تھی ہیں دسمبر کے انڈ میں جو کہ آج سے تقریباً کوئی دس سال پہلے یا پندرہ بیس سال پہلے اس وقت سردی ہوا گرتی تھی آئی بلیو تو آئی بلیو تو آئی دن نو کہ یہ وقت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں اپگریڈ کرتے بہرحال وہاں پر سکول کھل گئے ہیں اور آج سے بائیس جنویری تک سکول کا کھلنے کا وقت نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور آئندہ دو ہفتے تک سرکاری اور نجی سکول دیر سے کھلیں گے اور نوٹیفکیشن میں چھٹی کا وقت درج نہیں کہ چھٹی کس ٹائم ہوگی تو اس وجہ سے جو والدین ہیں اور بچے وہ پریشانی کا شکار ہیں تو بچے جی ان کے لیے بظاہرہ تھوڑا سا مو بنتا ہے اٹھتے ہوئے لیکن پھر آپ یوسٹو ہو جاتے ہیں سکول تو جانا ہے سکول is must لیکن ایک اور چیز جو ان سردیوں میں ہونے جا رہی ہے وہ ہیں پاکستان میں ہونے والے جنرل الیکشن جو کہ ہر پانچ سال بعد ہوتے ہیں دو ہزار چوبیس میں الیکشن ہونے ہم دو ہزار چوبیس میں یہ سٹل مجھے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے کہ ہم دو ہزار تیس سے باہر آ گئے ہیں میں دو ہزار بیس سے باہر نہیں آئے یس you are right سیکلوجیکلی منٹلی we are still in 2020 لیکن ہم جی 2024 میں آ گئے ہیں date change ہو گئی عام انتخابات کی تاریخ اب قریب آ رہی ہے میں خیال میں اب 30 days سے بھی کم دن رہ گئے ہیں آٹھ کو ہونے فیب کو اور ملک میں ہم وہ انتخابی گہمہ گہمی عروج پر نہیں دیکھ رہے ہیں ایسے میں انٹریوز ایک آدھ ہم نے دیکھے جیسے کہ پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو نے انٹریو دیا اب بڑا انٹریو تھا اب جی سیاستدان جو ہیں وہ رابطے تھوڑے تیز ہو رہے ہیں زیادہ جو فوکس ہے سیاستدانوں کا وہ جوڑ توڑ کی سیٹ ایڈجسمنٹ کی سیاست پر ہمیں نظر آ رہا ہے اس طریقے سے عوامی رابطہ مہم ہمیں نہیں دکھائی دی رہے ہیں مسلم لیگ نون اور ایمکیو ایم کی درمیان جی اتنے فاصلے کم ہو گئے ہیں بقاعدہ ایمکیو ایم نے اب تک جو رپورٹ ہو رہا ہے نیشنل اسیمبلی کی پانچ سیٹر جی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کے اس میں مصطفیٰ کمال بھی شامل ہیں اور وہ سیٹ بلدیا کی خاص طور پر جہاں پہ ایمکیو ایم جیتی آئی ہے وہ سیٹ انہوں نے کہا جی شہباز شریف یہاں سے کھڑے ہو جائیں وہ یہاں سے الیکشن جیت لیں بھائی یہ کیسے ہے مصطفیٰ کمال صاحب جی دو جگہ سے الیکشن رہ رہے ہیں ایک اونہ نکاب لیکن پھر بھی بڑی بات ہے بڑی بات ہے اچھا پھر نون لیگ حلقے کی صبحی نشستوں پر ان کی حمایت کرے گی ایم کی ایم کی مطلب یہ بھی آپ سوچئے کہ یہ تھوڑا سو کچھ گیو ان ٹیک ایم کی ایم کو نون لیگ کی حمایت کی ضرورت ہے کراچی میں لیکن میں ایک چیز صرف آپ کو کہنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے الیکشن لڑا تھا اور کتنا ٹف وہاں پر مقابلہ ان کا کمپیٹیشن رہا تھا فیصل وارڈا سے جی تو اس میں ووٹ بینک تو اس کا مطلب ہے نا اس حیث ووٹوں کے حیث بار سے میں کہہ رہا ہوں اور ان کے بتائیں کہ مدد مقابل بلدیا میں کون ہے قادر مندو خیل صاحب اوہ اچھا جی لودھرہ میں نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ اجسمنٹ نہ ہو سکی اور جھانگیر ترین نے نون لیگ کو اپنا حلقہ اوپن نہ چھوڑنے کا پیغام بھی جوا دیا اور اینے ایک سو پچپن پر جھانگیر ترین اور نون لیگی امیدوار سے دیکھ بلو جمد مقابل ہوں گے اچھا ایک اور چیز تھی میں وہ چیز دیکھ رہا تھا کہ فردوس حاشق آوان صاحبہ کی سیٹ کا معاملہ کیا ہوا کچھ فردوس حاشق آوان ڈٹی ہوئی ہے کہہ رہی ہیں کہ جی پتہ نہیں ان کے کوئی کاغذات اتام زدگی والے کچھ معاملات تھے ان کے اوپر کچھ سیٹ اجسمنٹ کا کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ شاید نہیں ہو پا سرفراس بکٹی ایک دعویٰ کر رہے ہیں ظاہر ہے اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اس سے پہلے منقرہ حکومت کا حصہ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ ذرا بتائیے بھائی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی جھوڑ توڑ ایک چیز نے تو مجھے حیران اور پریشان اور انگشت بدندہ کر دیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ سے بیٹھ رہے ہیں دسپردار ہو رہے ہیں نوندی کے لیے بلدی آنی سیٹ سے مطلب یہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کو زیادہ خبر ہوگی کہ کیوں اور کیسے اور اتنی قربتیں کیسے ہو رہی ہیں بہت شکریہ جی دیکھیں پاکستان اینکیم جو ہے نا یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی ایک پلیٹیکل پارٹی جس کے حوالے سے آپ پلیٹیکل نہیں کر سکتے کہ وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے وہ اینکیم ہے اور سب سے پہلے جس کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہمارے تاہیہ تاہید نے کی اور یہ اینکیم والے لاہور پہنچ کے اور ظاہر ہے وہ اینکیم کے پاس ایک خاص حاصیت ہے ان کے پاس ان کے سپیشل ایک پوالٹی ہے کہ وہ موسم کا اندازہ بڑے ہی اچھے انداز سے لگا لیتے ہیں کہ ہمائیں کے صرف چل رہی ہیں ہمائیں گرم ہوں گی ہمائیں سرد ہوں گی تو ابھی تک جو ان کا اندازہ انہوں نے لگایا ہے کہ جو ٹھنڈی ہوا کا جوکہ ہے وہ ان کو لاہور رائیونڈ سے ملے گا اچھا وہ آئیونڈ پوالٹی پہنچ جکے ہوئے ہیں اور میں کہا لے ایک پاس کانفرس سن رہا تھا کہ جنابِ اللہ ایک تیہ ہو گیا ہے کہ وہ آئندہ پرائم منیسٹر کا ووٹ ہے وہ باکسل مسلم بھی گنون کو دیں گے لہٰذا ابھی تک تو جو اندازہ یہی ہے کہ جنابِ اللہ ہم لیکن خاور آپ کو آواز آ رہی ہے خالد بغبول صدیقی کچھ ہی دن پہلے ایک دفعہ نہیں کئی بار یہ فرما چکے ہیں کہ دیکھیں جب سیٹ ایجسمنٹ کی جاتی ہے تو ووٹرز کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے ہم نے جسے ووٹ دینا ہے لیکن آپ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو شروع میں ہمیں بتا چلا تھا کوئی دس سیٹوں پہ بات ہو رہی تھی پھر یہ اپ شرنک ہو کے پانچ ہو گئی ہے تو اس میں ایم کیو ایم کو کیا حاصل ہو رہا ہے اس ساری صورتح دیکھیں وہ سیاست کے حوارے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتہ کافی زیادہ ہوتا ہے کسی بھی بڑی تبدیلی کے لیے میرے خیال میں ایم کیو ایم جہاں تک تعلق ہے تو ان کے لیے شاید ایک دن بھی کافی ہوتا ہے وہ کسی بھی کسی بھی سیاست کوئی بھی پلٹا مار سکتے ہیں کوئی بھی آرگومنٹ لے سکتے ہیں کسی بیشو کے اوپر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم ظاہر ہے ایم کیو آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ کہا جاتا ہے کچھ بتایا جاتا ہے روسی کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں ایم کیو ایم کو کیا ملے گا ایم کیو ایم کو یہ ابھی پتا ہے پتا ہے لیکن ایک چیز بھی ہے خابر صاحب ایک چیز یہ ہے لازٹ ٹائم جو ان کا ورکنگ ریلیشنشپ تھا نون لیگ کے ساتھ وہ کافی بہتر رہا اور کچھ لاپتہ افراد سے متعلق معاملہ یا پھر باقی سارے معاملات میں کافی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور وزارتوں میں بھی ورکنگ ریلیشنشپ اچھا رہا تو دیکھیں اگر یہ ساکھ صاحب لگایا جائے جب حکومتی پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دوسرے ہفتے یہ علیدہ ہوتے تھے پھر صاحب مل جاتے تھے اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا رہا مطلب یہ پورے تین سال دس مینے چلے اور جب علیدہ ہوئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ معاملہ اس حال سے جاگتا ہوتا ہے بلکل آخر میں علینی کے جو موٹ تھے اس پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے نیوٹ آب نو کانفیڈنس لہٰذا یہ ہوا کہ سب سے زیادہ ان کے معاملہ تچھے جلے آپ کو یاد ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی ان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے کہ جنابی علا یہ بڑے محضب لوگ ہیں بڑا ان کے ساتھ بات کر کے اچھا لگتا ہے اور میرے لحاظ سے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ورکنگ نشیف تھا اب جو ہے تعریف حضر کر رہے ہیں پاکستان مسلم دیگ نون کی تو اس کی خاص وجہ میرے خیال میں کافی حد تک آپ کو بھی سمجھ ہے اور پاکستان کے عوام بھی سمجھ رہی ہے لیکن اندازہ تو آپ اس سمجھ بوز کا پتہ چلے گا آج فرحیبو کیا کہ ان کی جو سمجھ ہے وہ ان کا اندازہ ٹھیک لگا ہے یا پھر حالات مختلف ہیں لیکن فیل وقت ظاہر ہے جو پاکستان ایمکیم ہے وہ ان کو خاص چیز نہیں مل رہی وہ ایک ہی چیز مل رہی ہے کہ پرسنٹ کے اندر وہ ظاہرہ کراچی کے اندر وہ اپنا کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد اتحاد انہوں نے نوز کر لی ہے جو پرائمیسٹر کا ووٹ ہے وہ پاکستان مسلمی قرون کو دیں گے اور پیپلز پارٹی کے خاص ظاہر ہے ان کا مقابلہ ہوگا پیپلز پارٹی کے اپنے بات کہی ہے خاورت تو سرفراز بکٹی اب ظاہرہ پیپلز پارٹی خود بھی دعوے کر رہی ہے ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جی اتحادی حکومت بنے گی بار بار کہتے ہیں زرداری صاحب کہتے ہیں بلاول کہتے ہیں سرفراز بکٹی اب یہ فرما رہے ہیں کہ وفاق میں اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے اگر ہم ان کی پوزیشنز دیکھیں پچھلے الیکشنز میں جو کارکردی کی رہی ہے وہ دیکھیں اس سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ جی اتنا آسان ہوگا یہ راستہ تو اس کے لیے ظاہر ہے سپورٹ انہیں اور پارٹیز کی چاہیے ہوگی جس میں نون لیگ کا ایک بڑا شیئر ہوگا نون لیگ اگر جیتے گی تو وہ انہیں کی حکومت بنانے دے گی یہ دعوے جو ہیں یہ کن بنیاد پر کیے جا رہے ہیں دیکھیں ایک چیز جو میں سامباک میں بیٹھ کے تھوڑا محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکسن پیپلز پارٹی کی قیادت ہے خاص طور پر بلاول گوٹل زداری صاحب وہ زیادہ تنقید کا نشانہ ہمارے تاہیات قائد محسوس نواز شریف صاحب کو کر رہے ہیں لاہود میں بیٹھ کے ان کو للکا رہے ہیں نام لے کے ان کو لڑلا کہتے ہیں دو دن پہلے جب انٹریویو ہوا کاشی واشی صاحب کے ساتھ ان کا دوست میں بھی انہوں نے کہا جی جی کہ محسوس نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج جو ہے مسکرارٹ نہیں دکھئی نا انہیں ان کی مسکرارٹ نہیں دکھئی چہرہ اترا ہوا دکھ رہے ہیں اتنی کو یقین نہیں ہے اس کے بارت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تنقید ضرور کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے اتنی ساتھ تنقید وہ نہیں کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زہر عبانی پی ٹی آئی کے اوپر کیسز ہیں وہ جل کے اندر ہیں اور اس وقت جو موجودہ چیئرمین ہیں جو آج حیصلہ بھی تھوڑے دیرے میں ہو جائے گا اب شاور ہائی کورٹ سے گوھر صاحب بریسٹر گوھر خان صاحب وہ ماضی کے اندر پیپل پارٹی کا حصہ رہے ہیں اور پوچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بریسٹر اطلاع صاحب ہیں ابھی کوتر صاحب بھی آگئے ہیں تو کل کو دیب یہ ایک ممکنات میں سے یہ بات بن سکتی ہے کہ ٹی ٹی آئی اور پیپل پارٹی شاید جو ہے وہ پچھے بیٹھ جائیں تو کل کوئی اتحاد ہو سکتا ہے ان کا ملک کسی سطح کی اوپر کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کافی مرائل کا تامنا لگ رہا ہے پنجاز کے اندر آپ زیادہ تر جو کومنٹیٹر ہیں پلیٹیکل کومنٹیٹر جو تہائیوں سے پولٹیکس کو دیکھ رہے ہیں محمد مالک صاحب ہیں ہمارے چھوزی غلامتین صاحب ہیں لہور سے بڑا حساب ہیں باقی بھی لوگ وہ لاہور کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ چودہ سیتے ہیں ان میں سے بھی دو چار کے اوپر جو مضبوط ہے باقی تمام سیٹوں کے اوپر کافی سخت مقابلے کا لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر ایسا ہے اس کے لیے کلیریٹی آپ سوچیں اگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو وائبز آئیں گی وہ اتنی انکلیر ہوں گی اگر لیٹس سے کہ وہ کا مقابلہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پولٹیکل کومنٹیٹر جو لوگ سمجھتے ہیں سیاست کو وہ سمجھتے ہیں کتنا ٹف ٹائم نون لیگ کو مل سکتا ہے تو وائی ڈونٹ دے گو آؤٹ وائی ڈونٹ دے ٹرائی ٹو چینج دے پرسپشن ان دے نیریٹیو وائی ڈونٹ دے گو آؤٹ ان ہیو جلساز میاں صاحب باہر کیوں نہیں نکل رہے پھر دیکھیں میاں صاحب وہ کل بھی ہم اپنے پروگرام میں اس حیشو کے اوپر بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے مسائل عجیب و غریب اسم کے ہیں وہ جب باہر سے آئے تو آپ کو بتا ہے ریڈ کارپیٹ ان کو ویلکم دیا گیا لندن سے ایک ہائی کمیشن ہمارے جہاں انہوں نے ان کو الویدہ کیا یہاں پہ لاہور کے کمیشنر تمام انتظامیوں نے ان کو رسیب کیا شاہی کے لئے کے اندر ہیلی پاکٹر منارے پاکستان تک ان کو بہن جایا اس کے بعد سارے معاملات ایک جلسہ مینج کیا گیا وہ بھی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ جلسہ انہوں نے اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی جلال پور جتنگ جلسہ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ وہاں پہ گئی اور اگلے دن جو ہے وہاں جو لوکل پی ایم 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 کی قیادت سے ان کی جو پیشی ہوگی کہ آپ نے یہ گیا کیا اب پرابلم بھی ہو رہی ہے کہ جلسے تو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اب جو وعدے ریڈ بھی انہوں نے کیے ہیں آئی بی پی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کرنی ہے کاف لیگ کے ساتھ کرنی ہے جب باپ کے ساتھ کچھ معاملات تھے ہیں اور باقی جو پلٹیکل پارٹی کچھ آگات دوں کے ساتھ انہوں نے جب سولہ اٹھارہ میرے کے حکومت کا مزہ لیا وہ تو وہ لوگ بھی ظاہرہ کچھ ریکٹیبل تھے ہیں وہ کہتے ہیں جی رابی اللہ ہمارے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے اگر ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ان ساری معاملات کے اندر کافی زیادہ پھتے ہوئے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی رقائبی مدد آ جائے اور جو ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں ہمارے احالات جو ہیں ان کے حق میں چل جائیں لیکن آن گروند یہ وہ حقائق ہیں عداد و شمار ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر مطلب لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ تھوڑے بہت سروے ہمارے سامنے آ رہے ہیں سخت مسائل کا سامنا ہے زہرہ آپ آٹھ سروی کو ووٹ تو لوگوں نے دینا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے بالکل آپ کو اقرام کرنا پڑے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ باقی ماندہ جو دن رہ گئے ہیں آج کے بعد انتیس دن رہ گئے ہیں کہ ان انتیس دنوں کے دوران جو باقی مقید نہیں چاہرہ ٹھیک ہے تینکیو سو مچ خاور گمین ہم آئے ساتھ ہیں اور ظاہر ہے سب سوچ رہے ہیں جی اب آگے آنے والے دنوں میں کیسے مزید یہ اس میں تیزی آتی ہے اب خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کی سماعت جسٹس اجازہ انور جسٹس ارشد علی پر مشتمل دورکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور قاضی جباد ایڈوکیٹ کی جانب سے دلائل جاری ہے پشاور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہو رہی ہے اور قاضی جباد ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ میرے موقع پی ٹی آئی کے سابق ظلائی جنرل سیکیٹری رہے ہیں میرے موقع کو میڈیا سے پتا چلا کہ انٹر پارٹی انتخابات ہو رہے ہیں میرے موقع الیکشن میں اسا لینا چاہتے تھے لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ کرا جائیں یہ وہاں پر موجود ججز آپ کی جانب سے کہا گیا انٹر پارٹی انتخابات کل ادم قرار دیے گئے آپ کو چاہیے تھا دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے اگر آپ پارٹی سے تھے تو پارٹی انشان واپس لینے پر آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا جسٹس اجازنبر نے یہ بھی کہا کہ آپ نے پارٹی انشان واپس لیے جانے پر اعتراض نہیں کیا ہمیں تو انتخابات میں موقع نہیں دیا گیا جس کے خلاف الیکشن میشن میں گئے یہ وکیل کی جانب سے اس سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ جی ہم نے اسی اعتراض نہیں کیا کیونکہ ہم یہ سارا معاملہ لے کر الیکشن کمیشن کرے اور اب ایک بریک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ویلکم بیک ونس اگین اور اب تعلیم حاصل کرنے کے ایک تو بہت زیادہ پلاٹ فارم بھی ہو گئے سکول ہی ایک سسٹم نہیں رہا پہلے سکول ہوتا تھا اپیٹیوشن ہوتی تھی یا بکس ہوتی تھی اب آن لائن بھی بڑا سکوپ آ گیا ہے آن لائن آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ایسے ایڈوکیشنل چینلز موجود ہیں یوٹیوب پر جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کورسز ہو رہا ہے آن لائن جو بڑے مطلب ہاروڈ کے بڑی بڑی یونیورسٹیز جی وہ آپ نے تھوڑے سے پیسے دینے ہوتا ہے وہ کورس کر سکتے ہیں پاکستان میں میارے تعلیم بہت اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اسے انٹرنیشنل سٹینڈرٹ پر لانے کی ضرورت ہے اس کو بہتر بنانے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم سکھانے سے آراستہ کرنے کے لیے جی سرکاری دارے اور غیر سرکاری تنظیمیں کوششیں کرتی ہمیں نظر آرہی ہیں اور اس سلسلے کی ایک کڑی ہے ہائیبریڈ سکول سسٹم جس کے ذریعے گھر بیٹھے طلبہ کو میاری اور جدید تعلیم فرام کی جاتی ہیں اچھا یہ ایڈوکیشن سسٹم کیا ہے اس کے تحت آن لائن کے ساتھ ساتھ فزیکل طور پر بھی تجزیر سے عمل ہوتا ہے اور کووٹ سے یہ لوگوں کو آئیڈیا آیا تھا جب زوم کلاس ہوا کرتی تھی بچوں کی آپ یاد کریں تو کووٹ کے دوران ہائیبریڈ سکولنگ سسٹم کو بہت پذیب رائے ملی اور گھر بیٹھے طلبہ کو یہ موقع ملا کہ وہ جی ایک تو آنے جانے کمیوٹ کا ان کا جو ہے وقت بچے گا وہ بھی پیٹرل بھی بچے گا دوسرے زائرے فیز اگر بین کیے وہ بھی بچے گی تو ایسے سسٹم میں اور امتحانات کی تیاری میں مزید ہیلپ ملک سکتی ہیں نظام طلبہ کیلئے کتنا مفید ہیں اور کیا فوائد ہیں اور زائرے جو بھاری بھاری بھر کم بیگ اٹھا کے بچے جا رہا ہوتے ہیں سوچ سویرے اچھا یہ جو وین کا بتا رہی ہے یا اس طریقے سے یہ ایک ساتھ ہی پیسے لیتے ہیں بھلے آپ ایک دن جائیں پندرہ دن جائیں بیس دن جائیں جون جولائی کی بھی لیتے ہیں تو آئی فائنڈیٹ ویری ہارڈ ٹو بیلیو کہ ایسا کچھ ہو پائے گا لیکن ظاہر ہے کہ اٹھا لانگ پروسس اس پروسس میں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں کیا ہو سکتا ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں ماہر تعلیم میں سرحت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا بڑا ایمپورٹنٹ یہ ٹوپک ہے سب سے پہلے تو کچھ تو نکات اس کے ہم نے بتا دیا جو بیسک چیزیں تھیں لیکن آپ ذرا ہمیں کائنڈی ایکسپرین کیجئے گا کہ یہ سسٹم ہے کیا ہائیبریڈ ایڈوکیشن سسٹم ہائیبریڈ سکول نہیں اٹینڈ کر سکتے یا کسی وجہ سے سکول آف ہو جاتے ہیں فیزیکل تو ان کے لیے لرننگ نہیں رکھتی اور وہ آن لائن لرننگ کر سکتے ہیں تو آن لائن لرننگ کنٹینوٹی رہے اور کالٹی رہے اس لیے ہائیبریڈ ایڈوکیشن سسٹم اب دنیا بھر میں ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں پوائنٹ اٹھائے کنٹینوٹی اور کالٹی تو یہ اس سسٹم کے تحت کیسے ہوگا کیونکہ اکثر بیشتر پیرنٹس اس زمانے میں جب کوویٹ کا ٹائم تھا اور زوم کلاسز ہوا کرتی ہیں شکایت کرتے نظر آتے تھے کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے بیکاوز آب آن لائن ایڈوکیشن وہ اس طرح سے فوکس نہیں کر پا رہے ٹیچر کو بھی پتا نہیں ہوتا بچہ کیا کر رہا ہے دھیان دے رہا ہے کی نہیں دے رہا ہے تو اس سسٹم سے کیا مزید تعلیم بہتر ہوگی کیسے اس میں بہت بہت زیادہ فوائد ہے سب سے پہلے تو آپ پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہو آپ کی تعلیمی مصروفیات رکھتی نہیں ہے ایوین ایف یار ٹراولینگ ایوین ایف آپ کھر پہ ہو اور آپ کو کسی وجہ سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جنیو رکھنا ہے تو آن لائن سسٹم سے یہ آپ کر سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو یہ بلکل انٹریکٹیو ہوتی ہے یعنی وہ ویڈیوز نہیں ہے جو کہ آپ نے دیکھی تو دیکھی نہ دیکھی نہ دیکھی یہ کمپلیٹلی ایک انٹریکٹیو سسٹم ہے جس میں ریال ٹائم ٹیچر بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھاوا ہے اور آپ کو آپ کو ریال ٹائم پڑھا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹے گروپ ہوتے ہیں آپ کو بلکل سٹوڈنٹ سینٹریک یعنی جو کانسیپس آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں وہ دہرائے جا سکتے ہیں اور جو ریسورسز اس میں یوز ہو رہے ہیں وہ اتنے ڈیجیٹل ہے کہ it keeps the curiosity on اور جو بچے پہلے ہم نے کوویڈ میں دیکھا تھا کہ اپنے کیمرہ آف کر کے آن لائن لرننگ نہیں کر پا رہے تھے ان کے لیے یہ ایک سسٹم ہم نے ایسا بنایا ہے جس میں ایک پراپر کریکلم ہے اور ڈیجیٹل ریسورسز بھی ہے جس کے تحت وہ curiosity سے اپنی classes لیتے ہیں اچھا ہم یہ understand کرتے ہیں کہ آج کل جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر بہت ہی غیر ضروری قسم کا بوجھ ہے بھلے وہ بستوں کی صورت سب سے پہلے تو ہم فیزیکل بوجھ کی بات کریں جو بڑے بڑے بستے اٹھا کر بچے سکول جاتے ہیں جو وینز میں لٹک کے سکول جاتے ہیں جو کہ ہر طریقے سے which is very detrimental to health and their own existence اور جو burden the fees burden جو پہلنٹ پہ ہے سب سے پہلے تو یہ دوسرے بات یہ کہ اگر ایک چلیں جی thank you much missis فرحت ہمارے ساتھ موجود تھیں educationist اور وہ ظاہر ہے کہ جو hybrid education system اس کے حوالے سے میں گائید کر رہی تھی اس وقت جا رہے ہیں اس وقت جی ہم آپ کو لے چلتے ہیں برائے راست بیرسٹر گوھر گفتو کر رہے ہیں انشاءاللہ گیارہ بجے سے پہلے کوئی آرڈر اس میں آ جائے گا اس کے فیش نظر یہ جو انٹرم آرڈر کے خلاب ہم نے پیٹیشن فائل کر دی تھی سپریم کورٹ میں وہ انفرکٹوس ہو گئی تھی کیونکہ کوئی بھی آرڈر جو انٹرم ہو اس کے خلاب آپ سپریم کورٹ میں ریلیف مانگے اور سپریم کورٹ آپ کو ریلیف دے بھی دے تو اس وقت تک چلتا ہے جب تک مین کیس کا فائسلہ نہیں ہوتا چونکہ مین کیس کا فائسلہ آج کسی بھی وقت متوقع ہے اور جلدی متوقع ہے اس لیے ہم نے آج جو سپریم کورٹ میں پیٹیشن تھی وہ ہم نے وڈرا کر لی ہے تو اب جو پیسل آئے گا انشاءاللہ وہ پشاور رہی کورٹ کا ہوگا اور ہم امید کر انشاءاللہ پیسل حق اور انصاف پر مبنی ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں بیٹ کا نشان مل جائے گا آپ لوگ کا شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے بیریسٹر گوہر سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کر رہے تھے تو آج تین رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے چیپ جسٹس کازی فائز ایسا کی سربراہی میں پی ٹی آئی کا بلے کا نشان ہے اس حوالے سے کیس کی سماعت کرے کر درخواست تحریک بھی اور ہم بات کر رہے تھے بیس ہائی بریڈ اسکول سسٹم کے فوائد کتنے ہیں اس کی وقت اتنی اہم ضرورت ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کتنا یہ فائدے مند ہو سکتا ہے بچے لٹک کے جاتے پھر نفسیاتی پریشر بھی کافی ہوتے یہ سوال میں کرنا میں جاہیں گے بیس کلی بہت ہی زیادہ ہم نے یہ پین پوئنٹ دیکھا ہے ہمارے سوشل سیکٹر میں کہ ایڈوکیشن آویلیبل نہیں ہے بہت سارے علاقوں میں اور اگر ہے بھی تو میاری نہیں ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور بہت کوششش کے باوجود گورنمنٹ کی ناٹ ریچ ملیون سٹوڈنٹ وچھ آوٹ آوٹ سکول اور جو ڈروپ آوٹ ہو جاتے ہیں وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ تعلیم میاری نہیں ہے یا سکول جا نہیں سکتے یا بچیوں کے لیے سکول جانا پروہیبیٹیٹ کئی بار ہو جاتا ہے تو اگر گورنمنٹ لیول پہ یہ ایک انٹرنیٹ کنیکشن اور گیجٹس کی اویلیبلیٹی ہو جائے سب جگہ تو یہ سسٹم سے ہم بہت دور دراز علاقوں میں ایڈوکیشن کو پہنچا سکتے ہیں not only in سند اور بلوچستان اور KPK but even in سٹیز جہاں پہ میاری ایڈوکیشن آویلیبل نہیں ہے اور فزیکل سکول میں بھی ہم لے جا سکتے ہیں یہ سسٹم جہاں پہ ان کو میاری ٹیچرز نہیں ملتی بہت میند کرتے ہیں وہ اور بچوں کو میاری ٹیچرز کہیں بھی بیٹھی ہوئی ان کے اپنی کلاسز میں پڑھا سکتے تھیک تینک یو سو مجھ جاکٹر فرد اور ظاہر اس پر بہت کام ہونا ہے کیونکہ ہم ان بچوں کی بھی بات کر رہے ہیں جو بیسک تعلیم حاصل نہیں کر بات ہیں تو ان کے لئے انٹرنیٹ ہونا پھر وہ ڈیوائس ہونا بہت ضروری ہے اس پر حکومت میں بڑا کام کرنا ہوگا بریک بریک کرنے جانے بڑے زبر تس ٹاپک کی جانے بور یہ ہے بڑتی عمر کے آپ کی باڈی پر اثرات ہوتے ہیں آپ اس طرح نہیں رہتے آپ کے چہرے پر جھوٹیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس کا اثر آپ کے دماغ پر کیا پڑتا ہے کیا بی ایج کیا کیا ہے یا پھر اس کو چڑھتی جوانی کے بعد ہم بڑھتی جوانی کہیں گے یا کیا کہیں گے یا پھر ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ جی لوگ زیادہ عقل کیسے کام کرتا ہے ہمارا دیکھیں جی برین کی ایکٹیوٹیز جو ہیں like other parts of the body جو دوسری باقی کے تمام اس ہی کے ساتھ وہ بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہمارا ایک western world کی research ہے اور جو ہم سیریہ میں رہتے اس میں لائف سٹائل کو ڈیفرنٹ ہے پھر ہمارا فوڈ سٹائل ڈیفرنٹ ہے پھر ہماری فزیکل ایکٹیوٹی ڈیفرنٹ ہے پھر ہمارا ایک سٹرس لیول ڈیفرنٹ ہے یہ تمام طرح ایکٹیوٹی ہماری پوری باڈی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے انفرشنل یہ وقت کے ساتھ جس طرح تمام چیزیں ایج کے ساتھ خراب ہو رہی ہوتی ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہی ہوتی لیکن اس کی اہم بجا جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کا لائف سٹائل ہے آپ کی اندرلائنگ ڈیزیز ہیں جو کہ بنتی ہیں جو کہ آپ کے برین کی گروت کو برین کے پنکشن کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اگر ہمارا لائف سٹائل شروع سے لے کے آخر تک بلکہ اس طرح لے لیں کہ پہلے کے برین میں کیا ہوتا ہے چالیس سال کی عمر کے پچاس سال کے عمر کے بعد اور پھر کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے تو ہوتا ہے کہ برین شرنگ ہوتا ہے آٹومیٹکلی ہماری سب سے پہلے جو افیکٹڈ ایریا ہوتا ہے وہ ہماری میموری ہوتی ہے ہمارا 40 to 50 years کی ایج میں لیکن جو کے ایکسرسائز سے جڑے لوگ ہیں ان کے اندر تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے برین کی ابزورشن کیپسٹی جو برین چیزوں کو جذب کرتا ہے اس میں شگر ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے تو اس کی ابزورپشن تھوڑی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے برین برین بکاوز دوسرے ادر چیزوں کے ڈیپوز بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے اس کو افیکٹ یہ تمام تر چیزیں ابھی تحقیق کے مراحل میں ہیں مختلف اس پہ ایرہ میں تحقیق ہوئی اب بھی ہو رہی ہے اور اس کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اس پریونشن کے اندر اگین ہماری چار چیز ہوتی ہیں ہماری ڈائیٹ ہے ہماری اندر لائنگ ڈیزیز ہیں ہماری فیزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور ہمارا سٹریٹس ریلیٹی ڈیشو سمجھ ایک بات بتائے صرف فیزیکل ایکٹیویٹی کیا دماغ کی بھی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہیں دماغ کی ایکسرسائز یہ کہ آپ اگر سوچ رہے ہیں دماغ کو استعمال کر رہے ہیں ایٹلائز کر رہے ہیں وہ ایک اچھا فیک ڈالتا ہے برین اسٹرومنگ ہو رہی ہوتی دوسری چیز اگر آپ کا ایک روٹین حیبٹ ہے اپنے آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹیز کا لائک آپ کسی جم میں جا رہے ہیں سمپل جم میں نہیں جا رہے ہیں وہ آپ کو بہت مدد کر رہی ہوتی آپ نے کہا کہ information absorb کرنا جو ہے یہ process ہو جاتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو زیادہ تر تحقیق ہوئی ہیں جو وہ اس ایج کے لوگ جو ہیں انہوں نے زیادہ کتابیں لکھی ہیں یا وہ کسی نتیجے پر پہنچ پاتے ہیں اپنی زندگی کا پورا خلاصہ کے ساتھ لیکن کیا ریڈنگ اور ہم نے لکھنا اگر چھوڑ دیا ہے ڈیجیٹل ایج میں تو کیا اس سے بھی ہماری منٹل کپیسٹی پہ فرق پڑتا ہے میں آپ چھوڑی چیز دوں ہم جو بچوں کو ترین کر رہے ہوتے پہلے وہ یہی تا کہ ایک چیز کو ملٹیپل ٹائمز لکھیں تاکہ آپ کی ایک ڈیٹینشن بہتر ہو سکے تو جتنے بھی بڑے جو لوگ سکولرز گزر ہیں جنہوں نے تحقیقات کی ہیں اس کے اوپر یہ سارے سارے جو شورٹ کر آتے چلے جا رہے ہمیں بودھر نہیں کرتے کہ سپیلنگ کو چیک کریں سپیلنگ کو چیک کریں یا میپ ہے گوگل میپ پر ریلائی کر لیا ہم پھر یاد نہیں کر رہے پہلے آپ کو جگہ جگہ ہر جگہ کا پتہ ہوتا 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 سپیلنگ آپ سے کروں جیسے ہی لفظ ڈالیں جس سپیلنگ آپ لکھیں ملٹیپل لکھیں ملٹیپل کو ایکٹر رہے چلیں چلیں تو بھائی دماغ کو اپنے ایکٹیو رکھئے یہ بہت ضروری چیز ہے بجائے اس کے کہ آپ صرف گیجٹس پر ریلائی کریں مختصر وقت میں آپ نے بڑے زبردست طریقے سے مفید مشورہ دیا اب ایک خبر ہمارے پاس ہے یاسمین راشد صاحبہ کے لیے ایک بڑی مبارک بات کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے اور وہ اب اندخابات میں حصہ لے سکتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کیاپیلی ٹریونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی اپیل منظور کر لی ہے ایک ستیس سے الیکشن لڑنے کی ان کو اجازت مل گئی ہے اور مسترد کرنے کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا اور اب ایک بریک بریک کے بعد آتے ہیں اہاں معاملہ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزد کے مسترد ہونے کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی ہے عابد خار آگا کیجئے بریک جی لاہور ایک اور جس ستار ندیم نے بطور اپلی ٹربونل بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ہلکہ این ایک سو بائیس میں تازات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے اور عدالت نے گزشتر اور مقلہ کے دلائی مکمل ہونے کے اور اس کے ساتھ تجویز کنندہ کے متعلقہ حلقی سے نہ ہونے کا الزام آئی کیا گیا تام یہ دونوں الزامات درست نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں جس کی سزار سے آرٹکل باطل لاغو ہوتا ہے اور تجویز کنندہ جو ہے وہ بھی اسے الکی کا ہے جہازہ آرٹکل 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 ہم قرار دے تام الیکشن کمیشن کی جانب کار گیا تھا کہ کانون سے مطابق بہت شکریہ آپ آرٹکل ایک بار پھر سے آپ سب کو خیر مقدم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اوپر کوئی لائٹ بلنک ہوتی نظر آرہی ہے پیچھے گاڑی بھی گزر رہی ہے ہماری گفتو سن رہے ہوں گے مجھے امید ہے کہ چائے کا کپ کافی جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور جو معصوم بچے سکول جا چکے ہوں گے ہمیں دیکھنے محروم رہی شریف مطلب شریف تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لئے ہم نے یہ پروگرام چار بجے بھی لگایا ہوتا ہے تو وہاں سے ظاہر ہے کہ آپ ہمیں دیکھ سکتے اور صدف کو نہ دیکھنا چاہے تو اس کام کچھ نہیں کر سکتے آپ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ صدف سوشل میڈیا کی ایک بہت مشہور اور معروف شخصیت ہے مطلب پہلا جملہ میں سوچ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے دوسرے جملے بھی بیلنس کر دی بار یہ آپ چلاکیاں چیک کر رہے ہیں شفاق کے خیر اب اس گھنٹے بہت ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بہت اہم ٹوپک آج کل ہم خاص پہ جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ظاہر آپ کی صحت سے متعلق بھی ہیں آپ کی تعلیم سے متعلق بھی ہیں لیکن ایک خبر ہے جو شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جو کاغذات نامزدگی ہے مسترد ہونے کے خلاف اپیل مسترد ہو گئی ہے اور ٹیبیونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا آرو کا فیصلہ برقرار رکھا بانی پی ٹی آئی نے این ایک سو بائس سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف یہ اپیل دائر کی تھی اور لہور ہائی کوچ الیکشن ٹیبیونل گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ جی جو آرو کا اریجنل فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا گیا ہے تو یوں بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف جو اپیل تھی وہ مسترد ہو گئی ہے اور یہ وہ ہلکہ ہے این ایک سو بائز جہاں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف وہ ٹیبیونل لگائے تھے ہاں جی اب ایسا ہے جو آپ کو آٹھ 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 آنسو رولائے گا ایک ایسی چیز جس کو کاٹتے ہوئے آپ آٹھ آٹھ آنسو رولتے آپ خریدتے وقت یہی کیفیت ہوتی کس کی صاحبزادے نے پوچھا کہ آپ خریدتے ہوئے کیوں رو رہے ہیں یہ تو کاٹتے ہوئے کیفیت ہوتی ہے میں نے کہا بس مہنگائی اس سال پھے لے آئی یہ کوئی مشکل کام تو نہیں بڑا کام بٹا دیتے ہیں آپ کام میں کیا کہنا چاہئے ہاتھ بٹا دیتے یہ سیلف سرویس ہوتی میرے خیال میں دو سو بیس سے تیس روپے سے بھی آگے تجاوز کر گئے ایک سو بیس ایک سو چالیس تھی پھر ایک سو ساٹھ ہوئی پھر ایک سو اسی ہوئی اس کے بعد یہ دو سو چالیس پر پہنچ گئی یہ ہوا کیا ہے جی دیسمبر سے مارچ تک بھارت سے پابندی لگی ہوئی پیاس ترامت کرنے دوسرے یہ اسی سیچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مقامی ریٹیلرز ہوتے ہیں لوگوں کی جیب سے پیسے نکالو اور پیاس کے دام بڑھا دو اب کہنے جی ہم پیاس کی کمی پورا کرنے کے لیے درہ درست اگوانستان سے ایران سے مگانی کوشش کریں اچھا ایرانی پیاس پھر بھی سستہ تھا میں نے یہ دیکھا کہ ایک وقت تھا جب ایرانی پیاس بھی دستیاب تھا اور یہ بھی تھا تو اس وقت اس کی قیمت میں تقریباً بیس سے تیس روپے کا فرق تھا دونوں کے درمیان پیاس وہ چیز ہے جس کے تو چلیں جی اب یہ سارا ہمارا تجزیاتی جو سارا سیشن تھا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہمارے ساتھ موجود صدر فراہی انجمن ہول سیلر فروٹ ویجیٹیو مارکٹ شیخ محمد شاہ جہان صاحب آپ پاکی محضوظ ہو رہے تھے پیاس دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ گوشت بنائیں اس کی ضرورت کچھ چیزیں ان کی ضرورت ہوتی ٹیمارٹر پیاس ہو گیا یہ تقریبا ہر چیز میں ہی ڈلتے ہیں اب اتنی مہنگی کیوں کر ہوتی جاری ہے ملکہ لوگ پیاس سے روٹی بھی کھا لیتے ہیں تو ان غریبوں کس میں بھی بتا دیجئے کہ کون کونسی ہے ماشاء جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے جو آپ بات کریں وہ حقیقت نہیں حقیقت کچھ اور ہے پیاس کے مطلق کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ضریعی ملک ہے پیاس کی کوئی شورٹیج نہیں ہے نہیں ہے صرف ہمیں ضرر مبادلہ کی بہت ضرورت ہے اس کے لیے قربانی تو عوام ہی دیتے اور اس وقت میں کہتا ہوں کہ تاریخ کی بہترین ایکسپورٹ ہے یا بیسٹ ریٹس ہے جو پاکستان کو مل رہے ہیں یہ دو سو چالیس روپے ہمیں تقریباً آٹھ سو ڈالر پر ٹن جو ہم پیاس دے رہے ہیں بیرونی مالک تو اس سے ہمیں کروڑوں ڈالر آ رہے ہیں یہ وہی چکر ابھی ہو رہا ہے کہ جیسے آم کبھی بیرونی مل جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر جو آم سامنے آتے آپ کہتے ہیں یہ آم پاکستانی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ پاکستان سے ہے اس کا کیا خصور ہے وہ اپنی ٹیکس شدہ منی سے دوبارہ ٹیکس دیتا ہے چیزیں خریدتا ہے اس کے بعد اسی کو چونہ لگایا جا رہا ہے یہ تو آپ کی جو ہے سسٹم اور پالیسیز جو ہیں آپ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پالیسی جو ہے اس طرح رکھے آپ دیکھیں نا آپ نے ایک بات بھی کی کہ درامت کرنے کی اجازت انڈیا سے نہیں دی جاری ایسا نہیں ہے وہاں ان کے ہاں پالیسی جو بنتی ہیں اس پر عمل درامت ہوتا ہے اور وہ عوام کے لئے سوچتے ہیں اور انہوں نے ابھی ریسیڈ لی ایک مہینہ پہلے جو ہے بین لگایا ہے ان کی ریگولر ایکسپورٹ ہے یہ تمام گلف میں اور فوریسٹ میں ان کی بڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے ہمیں تو کبھی یہ چانس ملتا ہے تو انڈیا نے یہ کیا کہ عوام کی ضرورت ہے تو انہوں نے ایکسپورٹ پہ بین کر لگا اور یہاں پر الٹا کام ہو رہا ہے ہمارے ملک ہمیں دالرز کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ عوام پس رہے ہیں یہاں کس کا سوچا جا یہی تو پاس محیشت آپ کی مضبوط ہے تنی بڑی عبادی ہے اس کی بابجود ان کی محیشت ہے ان کی پالیسیز ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں غریب جو ہے وہ بوجھ اٹھاتا رہے تو اٹھاتے ہی ہمیشہ غریب اور کن اٹھائے اور ڈالر کماتے رہے جو اس دالر سے غریب کا کچھ ہونا نہیں ہے آپ سجسٹ کیا کرتے ہیں کہ کیا اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کیا کوئی پرسنٹیج نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی چلو ٹھیک اگر زیادہ ہو گئی اتنا بھیج دو اور اتنا ہونا چاہیے عوام کے لیے ملکی ضروریات کے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پالیسی نہیں ہے آپ بیٹھیں بورڈ بنائیں کوئی پالیسی رکھیں ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ حل کریں اور میں اکثر الیکٹرونک میڈیا آپ کے چینل یا مختلف چینل سے میں یہ آواز اٹھاتا رہا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ ایک بورڈ ہونا چاہیے نہیں بنتی ہیں اور کیوں ہمارے ملک کے جہاں ہم جا رہے ہیں یہ ایک علمیہ ہے ہمارے ملک ہم سے آگے چلے گئے ہمارے ہاں پالیسی جو ہیں وہ بیٹھ کے بنا لیتے ہیں وہ سالہ سال چلتی رہتی ہیں اور ایک عجیب سا جو اب یہ ہے کہ آگے آپ کیا فورسی جو ڈارڈ پرپل کلر کا ہے اس کو ایک پھلکا پیاز کہتے ہیں جیسے آپ مینگوز میں دیکھتے ہیں مختلف اس کے نام ہوتے ہیں انور اٹول یہ ہمارے مختلف اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پورے میں پیاز ہوتی ہے تو اب ہی جو سیزن چلتا ہے یہ اکتوبر سے لے کے اور فیبرری مارچ تک سندھ کی کروپ ہے اور بڑی اچھی کروپ ہے اور یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور ابھی ریسنلی یہ یو اے ای میں ریٹ زیادہ ہو گئے وہاں پروشی ملکوں بکہ بھی پیاز جا رہی ہے یہ آپ ایران کی سمجھے اور دوسرا قابل میں تو اتنا ہے نہیں ورنہ قابل پر چالیس کیجی جو ہے پیاز آج کی مارکٹ کا ریٹ میں بتا رہا ہوں پیسے تو چھے ازار سات ازار بھی ہے یہ جو کھیلہ پیاز مارکٹ جو عام لوگوں کو ملتا ہے نورملی تو سکھا اس کی وجہ یہ ہے کاشکار کو کسان کو کبھی کبھی ریٹ ملتا ہے تو گیلہ نکال جلدی سے جلدی جو مارکٹ میں لا کے اپنے پیسے بنانا چاہ اور اس کو سکھانے کے لیے چھوڑتے ہی نہیں اگر آپ ایک ہفتے کے لیے بھی بین لگا دیں تو پیاز آپ کی پچاس روپے کلو آ جائے گی بین لگانا کون سی منسٹری کون سی ہے پیاز پاکستان میں ایک بورڈ بنانا چاہیے جو منتلی یا آپ دیکھیں پندرہ دن میں اس کی میٹنگ ہو اور وہ تمام جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں یا امپورٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اب یہ ساری آپ نے بتا دیا سیچویشن لیکن یہ دام گریں گے اوپر جائیں گے ہوگا میں آج بتا رہا ہوں کہ تاریخ کا بلند ترین ریٹ ہے ساڑھے نو ہزار روپے پر من اس ریٹ پر بھی ایکسپورٹ کو لے رہے پیاس ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ایک ہفتے کے لیے اس کو بین لگا دیں اس کے ایک ہفتے بعد پھر کھوڑ ہونا چاہیے نا ہمیں آج سے چار سال پہلے کا پتہ آٹھا چینی سکینڈل آیا تھا اس وقت کیا ہوا کہ ملک میں ضرورت تھی لیکن ایکسپورٹ کر دی اس کے بعد لوگ یہاں پر پیٹتے رہے کہ قیمتیں کہاں سے کہاں دوسرے یہاں پہ لوگوں کو کچھ جو کہتے نا مسنوئی بہران بھی اس طرح کی جاتے اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بین کر دیں ہر جگہ عوام پر سے سب سے زیادہ ٹیکس سیلریٹ کلاس دیتی ہے ابھی بھی جو نمبرز آئیں وہ یہ بتا رہے جی کہ ایکسپورٹرز کی جانب سو جمع کرائے گئے ٹیکس کی مقابلے میں سیلریٹ کلاس نے دوسو تین تالیس فیصد زیادہ ٹیکس دیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے جی پولیسی نہیں ہے کمیٹی نہیں ہے ہوتا کچھ نہیں کیا کریں ہم تو کہتے ہیں مگر اس پر عمل درام عوام کس کے پاس جا اپنی جب اس کی پیسے اس کو تب ہی ملتے ہیں جب آپ پیسے آتے ہیں آپ سر جو ٹیکس ریشو ان پہ لگائے ایک پیسہ بھی کم نہیں دیتا ایک سر جو بھی کسی بھی چیز کا ایک سر پہلے کٹتا ہے بعد اس کو پیمنٹ ملتی سب کے ساتھ یہ سچ نہیں ہے یہ سچ ہے کہ پہلے سکھانے کا بھی موقع نہیں مل رہا یہ قوالیٹی لو ہوتی ہے یہ گیلا پیاز جو ہے یہ بہار ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی پاکستان میں ہمیں خریدنا بڑھتے پھر سستہ بکتا ہے وزن اس کا بڑھ جاتا ہے اور گھبرائے ہوتے ہیں کہ دو سو چالیس روپے تو یہ والا پیاز مل یہ یہ مزید علمیہ ہے ہمارے ساتھ تو خیر دیکھیں گیلا پیاز بھی بیٹھ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو ہر طریقے سے ٹرک کیا جا رہا ہے یہ سوٹنے کی ذرا پھر اس سے پہلے جو میں بات بتا رہی تھی آپ لوگ نے اس ملک کی معیشیت کا کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ تنخہ دار طبقے نے ٹیکس ادا کرنے میں دولت مند ایکسپورٹرز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے دروا مالی سال کی پہلی شش ماہی جولائی تا ڈیسمبر 2023 کے دوران تنخہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال کے اسی بھی نہیں 243 فیصد سال ہے جب ان سیاستدانوں نے جلسے کر کے عوام کو مینیفیسٹو اپنی پارٹیز کے بتا کر یہ بتانا ہے کہ ریلیف بتائیں ہم آپ کو مسائل بتا رہے ہیں تمام میڈیا چینلز انکلوڈنگ ہمارا اے آوائی نیوز ہم آپ کو ہر طریقے سے بتا رہے ہیں جی کہاں پہ کس جگہ کس اس علاقے میں کیا مسائل ہیں آپ ان کا سلوشن بتائیں جب آپ نے ووٹر کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے لئے آکے کیا کر سکتے ہیں آپ ہمیں کیوں ووٹ کی طرف آ جاتے ہیں جی انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کوٹ کا عبوری حکم سپریم کوٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے اور چیپ جسٹس قاضی فائز جیسا کی سرباہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اچھا جی تو راجہ محسن اجاز مزید ہمیں تفصیلات دے رہے ہیں بتائیے گا جی سپریم کوٹ پاکستان میں انتخابی نشان بیٹ سے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے اور یہ واپس لینے کی بنیاد پر یہ درخواست کو سپریم کوٹ پاکستان کی طرف سے خارج کیا گیا ہے اور آج صبح جب سپریم کوٹ پاکستان میں اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بریشتر گوھر خان اور ان کے سینئر رہنمہ اور وکیل حامد خان ایڈوکیٹ وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے جب روش ٹرم پا آئے تو چیئرمن پی ٹی آئی بریشتر گوھر نے یہ کہا کہ ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں اس پر چیف جسٹس متعلق کیس ہے وہ پشاورائی کوٹ نے سنا ہے آج اس پر فیصلے کا امکان ہے اور ہم سپریم گوڑ پاکستان میں ایک انٹیرم آرڈر کے خلاف آئے تھے لہذا جو ہے وہ اب کیونکہ آج حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو پھر عبوری حکم کے خلاف جو ہماری درخواست ہے کہا کہ آج پشاورائی کوٹ میں جو انتخاب نشان سے متعلق ہمارا کیس اس پر گزشتر اور تفصیل دلائل ہو گئے تھے تو آج ہمیں امکان ہے کہ پیٹ سے متعلق فیصلہ ہے وہ آج ہو جائے گا انہیں امید ضائعی تھی کہ انہیں پیٹ کا نشان بھی مل جائے گا جہاں بنتا نہیں اس لئے ہم اپنی جو درخواست ہے اسے سبریم بور پاکستان سے واپس لے رہے ٹھیک ہے راجہ موسن تینک یو سو مچ اب ذرا ہم ایک اور اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اس میں ایف آئی اے کی پیش کردہ ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ تین سال میں چائل پرنوگرافی کے جو ایک سو پچیاسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دوہزار اکیس سے لے کے اب تک یہ ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے دوہزار اکیس میں اکتر دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ تیرہ کیسز اکتیس کیسز ریپورٹ ہوئے اور تین سالوں میں چائل پرنوگرافی کی مجموعی طور پر چار سو چون سٹھ شکایات موصول ہوئیں یہ ایف آئیہ کی جانی سے بتایا گیا ہے جس میں تین سو بارہ مقامی سطح پر اور سائیبر ٹیپ لائن کے ایک سو پچاس جب دو شکایات بیرونی ممالک سفیارت خانے اور انٹر پول سے محصول ہوئیں ایک سو چوراسی پر ان میں سے مقدمات درج ہوئے دو سو پچیس کو گرفتار کیا گیا اور تیس کو سزا اور اکتیس ملزمان بری کر دیئے گئے ہیں یہ بڑا ایک احساس موضوع ہے اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے ایس سائبر کرائم سلامباد آیاز خان آیاز بتائیے گائی جو نمبر ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں اگر ان کا کمپیرزن کیا جائے پچھلے سالوں سے اور دوسرے یہ کہ اب زہرے اس کو کانٹر کرنی کے لیے بہت سٹیپ دیے گئے تو کیا ان سے بڑا فیکٹر آتا ہے کہ مارا ایکسپوزر ٹو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں کہ کووڈ تھا تو کووڈ میں تمام بچے لوگ ڈاؤن ہوگتے گھروں میں تو جو ہم نے دیوائزز تھی ان کی ایکسیس دی دی جو ایڈوکیشن تھی ساری ٹرانسفارمیشن ہوگی فیزیکل ٹو آن لائن اس کی وجہ سے یہ سب سے بڑا کنٹریبوئنٹ فیکٹر ہے جو انکریز کا آپ کہہ لیں اس میں ایکسپوزر ٹو آن لائن سیکشل لیکن اس کا ایج بریکٹ کیا ہے کیونکہ آپ ایکسپوزر ٹو آن لائن کہہ رہے ہیں وہ اتنا اتنی ایکسس آسانی سے ان سائٹس پر نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے لئے بچوں کو بہت معلومات ہوگی تو اس تک ان کا ایکسپوزر کیسے ہو رہا ہوں میری دیکھیں کہ اسیو سائٹس کا نہیں ہے اس طرح کی ایکسپریسٹ سائٹس پر جائیں آپ جب سوشل میڈیا کے اوپر ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں اننوم بندے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو لورن کر کے سائبر گرون کر کے یا آپ کو کر کے جو بلنگ کر کے آپ سے مٹیریل لے سکتا ہے آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے مجھے اپنی کوئی تصویر بھیجو یا مجھے ویڈیو بھیجو ایکس ایکس ترسٹ بلڈ کرنے میں ٹائم لے گا کافی دن وہ سے باتشیت بچہ ہے وہ تھرٹنگ یر سے بڑا ہے تو اس کے اوپر کاؤنٹ بنا سکتا ہے جب وہ کاؤنٹ بناتا ہے تو آپ اپنی فرینڈ لیس میں ایڈ کریں گے یا ان لوگ لوگوں سے چیئیڈ کریں گے تو شاید پکچر لگائی ہو مائنر کی لگائی ہو اسی ایج گروپ آپ نے جس طرح سے ایکسس دی گی گی جی آج کل تو وہ چھ مہینے کا بچہ چھپنی کرتا اگر اس کو ماں کارٹون نہ دکھائے موبائل نہ اس کے پاس ہے تو اس کے لیے دیکھیں جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کو ایکس دیں لیکن وہ چیزیں دیکھ اپنے بچے سے بات کریں یہ پروز ہیں یہ کون یہ پوزیٹیو سائیڈ ہے یہ نیگٹیو سائیڈ ہے سوشل میڈیا کی دوسرا بات یہ ہے کہ آپ اگری کریں رولز آپس میں بچے سے بات کریں اگری کریں رولز کریں دوسرا آپ خود بھی پلیٹ فارم کا پتانا چاہیے آپ کی مطلب آپ خود جانا جائے کہ نو پلیٹ فارم اور دوسری بات یہ ہے اس کے اوپر جو پرائیویسی پالیسی ہیں ملہ آپ لرن کریں اور اس کے بعد نو کریں کہ آپ اس کے اوپر جو آپ نے لگانی ہے بچوں کے لیے بیٹر کہ آپ خود اکاونٹ بنائیں از پیرنٹ دیں بچے کو تاکہ آپ اسے مونیٹر کر سکیں اس کو پاس ورڈ اور اس طرح کی ایکسس نہ دیں تو یہ زیادہ پہتر ہوگا اور جتنی ٹائم تک آپ بچے سے موبائل گیجٹ سطور رکھ سکتے ایک چیز ایاز صاحب وہ میرے لئے بڑی حیرت کی بات تھی لیکن بعد ہوتی فرینڈ آپ کی فرینڈشپ ایڈ آن ہوتی ساری تو گیم پلیٹفارم ہوتی وہاں پہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹفارم دے دیا اور اس کے ذریعے آپ ایڈ آن ہوئے پہلے جو سٹیپس ہوئی ہے پہلے آپ کو ٹرس بیلد کریں گے اس کے بعد آپ کو کیا کریں گے کہ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے اس کے بعد آپ اپنی پرسنل انفرمیشن دینا شروع کریں گے سب سے ایپورنٹ چیز ہے کہ اگر مسئلہ ہو جائے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ وکٹم ہو جاتے ہیں سائیبر بولیں گے آن لائن رول لیں سب سے پہلے جو کریں گے پھر وہ مجھے انٹرنیٹ یوز نہیں کرنے دیں گے موبائل یوز نہیں کرنے دیں گے تو وہ اس پریشر میں بھی بہت ساری باتیں نہیں بتاتا ہے لیکن یہ ایک 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 چیز ہے دوسرا یہ ہے ہم نے پورے پاکستان میں سائیبر کریم کے اندر جو ہیرم ٹیسک اندر جو مائنر کے لیے سیپریٹ سیکشن بنایا ہوا ان کی کمپلینٹ سیل کرنے کے لیے تو ہمارے سب سے زیادہ پریارٹی ایریا ہے انویسٹیگیشن کا جو ہم کر دیکھیں کہ فلان کرائم کو تو جو آل لائن چائلڈ سیکشن ابیوز ہے اس کو ہم نے سب سے زیادہ پریارٹی ایریا کہ مارے لیے سب سے زیادہ پریارٹی اور اس میں جو لوگوں کے لیے بھی ایپورٹن ہے کہ آپ اگر جو اس میں جو کرائم ہے جو آپ کہتے ہیں چائلڈ پورنگرافی جس کو کہتے ہیں یہ جو کرائم ہے کہ آپ پروڈیوز کریں مائنر یعنی پروڈیوز کریں آپ میک اویلیبل کریں آپ اس کو ڈسٹیبیوٹ کریں ٹھیک ہے ٹرانسمنٹ کریں اور یا اپنے پاس اگر پوزیس کرتے ہیں آنلافولی یہ سارے کرائم میں آتے ہیں اگر کوئی بندہ پرکیور کرتا ہے کوئی اس کو بسیکلی ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے اس کو اویلیبل کرتا ہے یا اپنے پاس پوزیس رکھتے ہیں تو یعنی چاری صورت ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ہم سائبر کرائم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں لوگ اگر اپلیکیشن دینے کے لیے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے ایف آئی ایس کانٹیکٹ کیس طرح سے کیونکہ جو ویب سائٹ ہے یا اس طریقے سے بعض اوقات یہ بھی شکایت آتی ہیں کہ عملہ تعاون نہیں کر رہا ہوتا یا پھر جو درخواست ہے اس کا نمبر اتنا لگتا ہے کہ جب تک ایمیجیٹ ریسپونس نہیں آتا تو یہ کافی شکایت ہے اس حوالے سے جی جی میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں ہمارے پاس تین آپشن آپ کال کر کر سکتے ہیں ہماری ہیلپ لائن ہے فرام نائن ٹو فائف جو چلتی ہے چلتی ہے وہ اس کے علاوہ چل رہی ہے اس کے علاوہ ہمارا ایمیل اگاونٹ ہے اس پہ مائنر کی کمپلینٹس ہیں مائنر سام ٹائم پیرنٹس کو نہیں بتا رہے ہوتے اپنے بڑے بھائیوں کو نہیں اب ہم نے لوگ آر دیا کہ اینی مائنر کین واک انٹو آور آفیس جو فیمیلز ہیں ان کی جو کمپلینٹ ہیں نائنٹی پرسنٹ کمپلینٹس جو ہماری فیمیلز انویسٹیگیشن آفیسرز ڈیل کرتی ہیں اچھا مائنرز کی جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ میل کو نہ دیجے کیونکہ اس میں مٹیریل ایسا ہو سکتا ہے انفارمیشن ہوتی جسٹو ریو بیوز کنٹینٹ کو روکنے کے لیے تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہم فیمیلز ڈیل کرتی ہیں اور مائنرز کے لیے بھی مارا یہی ہے بینچمار کہ وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے مائنر کیٹس کہ تاکہ اس کی وہ اسوسییشن ہو کہ بچوں کے ساتھ اور ساری ان چیزوں کام پیرامیٹرز ریکھ کے چلتے ہیں جو سب سے زیادہ پریورٹی ایڈیا میں نے پھر اگین کہا ہے جو ایمپورٹنٹ چیز is not انویسٹیگیشن آف کرائیم یہ تو خیہ ایمپورٹنٹ لیکن سب سے ایمپورٹنٹ ہے جو مائنر ہے اس کو جو کنٹینیوز بیو سے اس سے نکال یہ گھر سے شروع ہوتی اور ظاہر ہے پھر اس کی ایویرنس آپ لوگ بھی دے رہے ہیں اور آپ لوگ پر انویسٹیگیشن میں بھی مدد لیکن ایک چیز بس سزا جو ہے وہ اس کے حوالے سے آیا کہ تیز کو سزا ہوئی اس کی وجہ کیا ہے جب مقدمات اتنے درد ہوئے تو ظاہر ہے کہ کوئی سمٹائیمز جو کمپلیننٹ ہیں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ کمینر بچہ دار ہی اس تو موو آن اس لائف ہی اور شی اس لائف تو وہ ملکہ بلکہ اس کے لئے بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جس میں بھی فارز کنوکشن نہیں تو اس کو ایک بسکلی ہم نے کیا کہ جو ایک بندہ پریڈیٹر ہے اس کیونکہ ٹرائل میں کیس چال رہے ہیں ٹوز سو سکسٹی میں بہت سارے کیس ٹرائل میں ہم سٹیٹ کی طرف سے یہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کیس ختم نہ ہو تیک ایک لائجکل ایک چاہل تینک سو مچ آیاز صاحب گفتو کو کر رہے تھے اور ظاہر اس پر مزید گام کرنے کی ضرورت ہے پیٹرن دیکھ کی ضرورت ہے کہ کیسے بچوں کو ٹرائپ کر آتا ہے اس پر ہمارے والے دنوں میں مزید بھی بات کریں گے اس وقت ایک خبر میں شیئر کر لیتی ہوں لکی مربط تختی خیل میں گھر سے آٹھ افراد کی لاشیں ملی ملی ہیں ابتدائی طور پر پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جانبا جو افراد ملنے والی لاشیں ان میں دو مرد دو خواتین اور بچے شامل یعنی دو بھائی جو ہیں وہ اس گھر میں مقیم تھے اور آٹھ افراد کی لاشیں برامت ہوئی ہیں ابتدائی طور پر پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ان کو زہریلہ کھانے میں کچھ چیز ان کے زہر میں کھانے میں ملی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے تام ابھی تفتیشی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں جو مدید اس میں معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں انکواری کر رہے ہیں پولیس کی مختلف ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں جی ٹھیک ہے ادنان تینکیو سو مچ اور اب وقفہ وقفے کے بعد آئیں گے ویلکم بیک ونس اگین اور پنجاب میں جی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے سموگ کا مسئلہ اور اس کو اسے نمٹنے کے لیے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کافی زیادہ اقدامات کر رہی ہے جس میں مصنوعی بارش بھی ہے اور دیگر اقدامات تو اب جی محل دوست اقدام کے لیے پنجاب حکومت نے سرکاری سطح پر فیول موٹر سیکل خریدنے پر پابندی لگا دیئے یعنی کہ سرکاری محک میں صرف ای بائکس ہی خرید سکیں گے اس کے علاوہ طلبہ کو بھی دس ہزار ای بائکس دی جائیں گی ساتھ ہی نیجی اور سرکاری جو ملازمین ہیں خواتین ملازمین ہیں ان کو دو ہزار ای بائکس دی جائیں گی سپیشل افراد کو بھی دو ہزار الیکٹرک ٹری ویلز بائکس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیلے جی یہ ہے کہ یہ بیسکلی گورنمنٹ لیول پہ یہ کیا گیا ہے تو گفتگو کر لیتے ہیں جی کیا ہونے جارہے کیسے ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں نگوزیرے ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہیم حسن وراز تھانکیو سو مچ فور جوائننگ اس وہ گانا میرے ذہن میں آگیا کہ گھڑی تو منگا دے تیل میں پاوانی آ تو اب اس کا میرے خیال میں یہ چارجنگ سے ریپلیس ہو جائے گا یہ معاملہ سارا تو گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ ذرا ایکسپلین کیجئے گا دیکھیں ہمارے جو دو بڑے ایشوز ہیں نمبر بند یہ ہے کہ جو شہروں میں ہمارے سماغ کا ایشو کریٹ ہوئے ہیں جو پولوشن کی ویسے ہوتا ہے اور ایٹی پرسنٹ اس میں جو کونٹریبیوٹر ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے اور ٹرانسپورٹ کے اندر جو ایٹی پرسنٹ شہر ہے یہ ٹو ویلرز اور تھری ویلرز کا ہے مطلب موٹر سائیکلز کا ہے اور یہ رکشاز اور آپ کے لوٹرز کا ہوتا ہے تو باقی جو دنیا کے موالک ہیں جس طرح چین ہے انڈیا ہے باقی تھائیلینڈ یہ سب تازیشن کر گئے ٹوورڈز ای سکوٹرز ای بائکس اور ای رکشاز تو پنجاب نے ایک تو کل بڑا یہ جو سٹیپ لی ہے نوبر ون ہم نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا ای رکشے کا لیسنس یک کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اس کے ساتھ ہم نے دس ہزار ای رکشاز کی سکیم لے کر ہیں جو کہ انٹرس فری لونز لوگ کو ویلیبل ہوگی جس سے ان کا روزگار بڑھے گا اور ملک کے اندر ایکنومک انشاءاللہ کسپیٹی آئے گی نوبر ٹو جو ہے پیکج ہمارا وہ ہے دس ہزار ای بائکز کا یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے لیے تو پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں جس میں پنڈی ہے فیصلہ باد ہے لہور ہے ملتان اور بھاولپور یہ موڈل ای وی سٹیز کے طور پر آپ کے سامنے آئیں گے اور ادھر ہم دس ہزار بائکز جو ڈگری کالیجز میں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو ہم دیں گے دو موڈلز پہ نوبر موڈل یہ ہے کہ ان کو پچاس ہزار روپے کی سبسیڈی ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو لاکھ کی بائک ہے تو پچاس ہزار حکومت پنجاب دے گی اور ڈیڑھ لاکھ وہ ادا کریں گے اور ان کی جو ہے وہ بائک اونرشپ میں آ جائے گی نوبر ٹو جو پیکج ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تین سال کی بلا سود اس کی اکساتھ ہو جائیں گی کہ وہ انسٹالمنٹ تری ایرز میں پی کریں گے جو بائک کا پرنسپل ہوگا جو اس کا انٹرسٹ ہوگا یہ گمٹ اور پنجاب پی کرے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے انکلوٹ کیا جائے وہ بھی اپنے انڈیپینڈنٹ روم کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار خواتین کے لیے ہم نے سپیشل پنک سکوٹر پیکج ہے کہ وہ اپنی گروسری کرنی ہے انہوں نے انہوں نے اپنی جو سوسائیٹیز کے اندر یا آس پاس جو چھوٹے موٹے کام ہیں انہوں نے درزی کے پاس جانا ہے یا کسی اور جگہ مارکٹ کو جی چارجنگ پوائنٹس بھی چاہیے ہوں گے ان کی کیا تعداد ہوگی اور دوسرے یہ کہ سبسیڈی ملا کے اور ساری چیزیں ملا کے کتنا بجٹ کتنی کسٹ ان کی بن رہی جو حکومت بیار کرنے جا رہی ہے دیکھیں یہ جب تک ان کا سٹرکچر نہیں بلڈ ہوگا چارجنگ کا جب تک بیٹری سوپنگ سٹیشنز نہیں ہوں گے تو یہ سکسیسول نہیں ہوگا تو اسی لئے ہم نے اس کو ڈے ون پہ منظر خاطر رکھا ہے اور ہم مختلف جگہوں پہ تقریبا پچاس ای وی چارجنگ سٹیشن جو خالی ہمارے پارکنگ لوٹس ہیں جو ہمارے بس سٹیشنز ہیں ادھر یہ انشاءاللہ انسٹال کریں گے ساتھ ساتھ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں جہدھر سٹوڈنٹس نے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پروجیکٹ ہے اس میں جو انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ اور پنجاب بیر کر رہی ہے تو ہمارا یہ انتازہ ہے کہ تقریبا یہ ڈیڑھ سے دو بلین روپے کا انٹرسٹ ہوگا جو کہ گورنمنٹ اور پنجاب بیر کرے گی اور باقی جو پرنسپول ہوگا یہ لوگ خود دیں گے یا انٹرسٹ کی جگہ جو سبسیڈی ہوگی وہ ایدھر انٹرسٹ وہ گورنمنٹ اور پنجاب دے گی یا سبسیڈی دے گی اس کی ویلیو ایک ہی ہے تقریبا پچاس ہزار بے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک چارج میں کتنے کلیومیٹر کیونکہ انیشل لیول پہ تو چلیں بائیکس ہیں تو لوگ گھر میں چارج کر سکتے ہیں لیکن وہ کیسے کتنا وائبل ہوگی ان پہ ہم نے کل ایک اور جو پہلا سٹیپ لیا وہ یہ کہ ہم نے ایوی ایکسپو ایک رکھی تھی جس میں مختلف مینیفیکٹسرز جو ہیں بائیکس کے سکوٹرز کے یہ سب آئے وے تھے اور ان کی رینج جو ہے یہ ویری کرتی ہے تقریبا اسی کلومیٹر سے لے کے دو سو کلومیٹر تک جاتی ہے تو یہ یوزر کی بھی پریفرنس ہے کہ اس کا ڈیلی ٹریول کتنا ہے اور اس کے لحاظ سے ہی وہ اپنی موڈل کی جو سپیکس ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں اگر وہ بہتر بائیک لینا چاہتے ہیں تو وہ جو ایڈیشنل پرائس ہوگی وہ خود بیئر کریں گے گورنمنٹ اور پنجاب کا شیر اتنا ہی رہے گا جتنا وہ ہے اور جیسے ہم اپنے فونز وغیرہ میں چارجنگ کپیسٹی کم ہوتی جاتی ہے سائیکلز جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے چارجنگ سائیکلز تو ایسا اس کے ساتھ تو نہیں ہوگا دیکھیں اس میں ہم نے ان مینیفیکچرز کو شوٹلس کرنا چاہ رہے ہیں جو جن کی کم از کم پانچ سال کی بیٹری کی وارنٹی ہو جن کی بیٹری کی لائف جو ہے وہ ساتھ سے دس سال ہو تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ چھ مہینے سال بعد ساری بھائیس کھڑی ہو اور لوگ کہیں کہ ایک اور حکومت نے فیلڈ سکیم کریٹ کی نمبر دو ہم کنزیومر پہ چھوڑ جو 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 پہ بائیک لیں گورننٹ بائیک کی پرکورمنٹ میں بلکل نہیں انوال ہوگی یہ بینک میں بینک اپ پنجاب کی کسی بی براج پہ جا کے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سمیٹ کرائیں گے اور وہاں سے جو اپنی جو فیسیلیٹی ہے وہ ان کو ایشو ہوگی شاہر شاہر جو بڑی ٹیکسٹائل نمائش کا ہے فرینک پرٹ میں ہونے جا رہا ہے اور پاکستانی پابیلین جو ہے وہ غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز بنا ہے بکہ ہماری جو ٹریڈیشنل کلچر جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو بڑی اپیل کرتی ہیں تو اس سائل جو نمائش ہو رہی ہے اس میں پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے نمائش گندگان میں اور جرمن حکومت کی جانب سے جی فرینک فرٹ شہر ہے اس میں فری ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی مہیا کی گئی تاکہ لوگ زیادہ زیادہ اس اگزیبیشن میں جا سکیں محمد صلی اللہ بلوچستان کا اب ذکر کر لیتے ہیں بلوچستان میں انیس سو انتالیس میں کیٹھر کینال کی تعمیر کے بعد بنائی گئی تاریخی مارتیں بارش اور سیلاب کی بجا سے زبوحاری کا شکار ہے لیکن دنیا بھر جو کلچر ہیرٹیٹ جو پریزرف کیا جاتا ہے اس کے لئے جدید طریقے اپنائے جاتے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے اس خاص اپیس ہیرٹیٹیج کے حوالے سے ہم ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جاکر خان دیناری کی جلنے جی آپ دیکھیں کتنی ضرورت ہے اگر ہم دیکھا جائے کہ ان علاقوں کو ایسی جگہوں کو خاص طور پر توریس پوائنٹ کو فوکس کرنا چاہیے اور جب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر ماضی میں بڑی سیاسی شخصیات اور حکومتی شخصیات آگر رہ چکی ہیں ان علاقوں میں رہ چکی ہیں تو ان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر ہم قد کیا سکتے ہیں حاصل جو ہماری ٹورزم سے ریلیٹی منسٹری ہیں وہ بہت کچھ کر سکتی ہے ٹورزم کو فروغ دینے کے لئے پاکستان میں بہت سے ایسے مقامات ہیں ملک کے طولو عرض میں ایسے مقامات میں یہ ہی آپ سے پوچھنا چاہتی تھی میں وہ ہی سوچ رہا تھا دنیا میں ایک پرانی سے پرانی امارت کو بتا کے آپ یہ دیکھیں جی بیلڈنگ اب جدید دور کا زمانہ ہر چیز سپیڈ میں ہو رہی تیزی سے ہم آپ بتا دیتے بیداؤ ویسٹنگ جار ٹائم انٹرنیٹ چلے گا نہیں اب تیز سے دھوڑے گا میں بھی تیز سے اس لیے مول رہی ہوں کیونکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے جی کیونکہ آپ کی بفرنگ نہیں ہو رہی جب آپ اور میں مسکر آ رہے تھے تو بفرنگ نہیں ہو رہی تھی اب آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں ہم کہاں پہنے ابھی بائی فائی پہنے بائی فائی پہنے بائی فائی آلائنس نے بائی فائی سیوین جبائیس کو سیٹیفائی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس سے وائی لیس کمیونکیشن کا نیا ورجن موجودہ سٹینڈرٹ کی مقابلے میں بہت تیز ہوگا یہ پہلا وائی لیس کمیونکیشن سٹینڈرٹ ہے جو خاص طور پر سکس گیگا ہرڈز بینڈ ہم ملینیوز ہیں وہ کیا کیا دیکھیں گے سوچیں ہم نے انٹرنیٹ سے پہلے ایرہ بھی دیکھا ہم تیز تری ایرہ بھی دیکھیں جاتے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دیکھیں گے آپ سے اجازت چاہتے اللہ حافظ